احمد آباد ہند میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شہداد محدیس آدم ہند غازی ملد حضرت مولانا سید حاشمی میاں دامت باراکات ملعالے سے ملاقات کی سعادت حاصل کی دوران ملاقات انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے تحت عالمی سزا پر ہونے والے خدمات دعوت اسلامی کو خوبصراہا اور دعاوں سے نواز ربط نے مدنی تاثرات میں فرمایا حضرت گرامی یہ ہمارا روزانہ کا تجربہ ہے کہ بدن کے مرض کو دور کرنے کے لیے دواء کا تعیون بعد میں کیا جاتا ہے سب سے پہلے مرض کی تشریف کی جاتی ہے اور جب مرض کی تشریف ہو جاتی ہے تب تجویز پر عمل کیا جاتا ہے انبیاء و مرسلین کی یہ سنت کریمہ رہی ہے کہ وہ سماج کے مرض کی تشریف کے بعد اس کا معقول علاج فرماتے تھے انبیاء کرام کے بعد اس فریجے کو انجام دینے کے لیے اولیاء کرام کا انتخاب ہوا اور علماء ربانیین نے اس کام کو آگے پڑھایا مدینے والے آقا و مولا کا ہم لوگوں پر کرم نہ ہوسا اور ہمیں اعلیٰ حضرت صزیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد عزاق خان اللہ رحمت و رضوان جیسی شخصیت ابقری شخصیت نہ ملی ہوتی تو ہماری دفاعی جنگ بڑی کمزور ہوتی تشخیص کی دقیقتوں سے ہم رجتے اور تجویز میں بھی ہمارے کہیں نہ کہیں نہ مرادی ہوتی علماء ربانیین کا مقدس وجود آج بھی ہے اور الحمدللہ ان کے قدموں کی برکت سے علائق البت الحق کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے اقاق حق اور ابتال باطل کا تسلسل جاری ہے علماء فضلح خیر آبادی یا امام عبدالخادر بضائیونی امام احمد رضا خان فضل برینوی ان کی امانتیں آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں آلہ حضرت عظیم البرکت کے بیان کردہ مسلک کی روشنی میں امام احمد رضا نے اقاعد و نظریات کی جو اسلامی و سنی نظریات کی تشریح کی ان تمام تشریحات کے ساتھ افکار رضا کو لا علم عوام میں پھیلانے کا جو کام آج دعوت اسلامی کر رہی ہے چالیس سال سے امام احمد رضا کی فکر کو دنیا کے پانچوں پر یعظم میں لے جا چکا ہوں دنیا کے پانچوں پر یعظم میں لے جا چکا ہوں میں بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشوہ اعلیٰ حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا علیات قاضی میں بس امام و کمال موجود ہے عشق رسول تمنہ مدینہ محبت میں ڈوبا ہوا ایک مساج میں نے جو اپنی آنکھوں سے ان کی للہیت سنت پھیلانے کا جو جوش اور جوش میں جو ایک بہت ہی خوبصورت ہوش وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافیس کرتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو سب سے پہلے وہ سنت کے سانچے میں اپنے کو ڈھالتی ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس سنت پر عمل کرو اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اسے حسد حسدہ سے بھی بچائے حاشوبہ روزگار سے بھی بچائے مولانا علیات قاضی کے علم عمر میں برکت عطا ہو اور اہلِ سنت و جماعت کو زیادہ سے زیادہ فیضانِ سنت فیضانِ سنت سے فیضیاب ہونے کا شرف عطا فرمائے تو یہ جو مدنی چینل ہے یہی تو ایک شرعی استعمال ہے جس پر ٹھیک ہے بہت سی چیزوں کا استعمال غلط ہوتا ہے اسی طریقے سے چینل کے بھی سائیکلوں غلط استعمال ہیں مگر ایک سائی استعمال ہے کہ دینیت پھیلا ہو رہی بات غیبت تو غیبت تو وہ بیماری ہے وہ بدترین اور اس قدر مفصد ہے وہ قطع تعلق قطع رحمی قطع محبت جتنے ان قطع ہیں سب غیبت کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں یہ جو اگر ہمارے اندر سے دو چیزیں نکال دی جائیں ایک تو جھول بولنا اور دوسرے غیبت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ نبے فیصدی ہماری اخلاقی خمزونیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر یہ غیبت کرنا اس کو ٹارگٹ بنا کر کے جو وہ چلے ہیں ہمیں غیبت مٹانا ہے واقعی اگر کروڑوں لوگوں سے غیبت کی عادت خارج کر دی گئی تو برائی بند ہو گئی برائی بند ہو گئی لڑائی بند ہو گئی جیسے ایک ہوتی ہے ام المرات میدہ خراب ہے تو دنیا سے تمام بیماریاں پیدا ہوگی اگر کوئی غیبت کو پسند کرتا ہے تو اخلاق کی تمام بیماریاں اس میں پیدا ہوگی جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے